مدینہ پاک اور خیمی جندر وہ بوڑی عورت رو رو کر رب تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی اتنے میں ہم آسے حضرت خلیفہ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر فادوک رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب اس بوڑیہ کی فریاد کی آواز آئی تو وہ آباسم کا حضرت عمر فادوک رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے میں ہوں آفیش شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آفیش شبیر ٹی وی پلیز اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دینا اور میرے چینل پر سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دینا تاکہ اسی طرح گہار نے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے ہیں مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی چھوپڑی تھی جب وہاں سے چراغ کی تیمی تیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو عمر فادوک رضی اللہ عنہ کے چھوپڑی کے قریب گئے تو دیکھا ایک بڑیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر پیٹھی ہیں اور اندھیرہ چھا رہا ہے اس طرح کے باوجود اندھیرہ بدتصور قائم ہے وہ امکین حالت میں یہ شیر پڑھ رہی تھی محمد صلات الاسراء سلی علیکل مستفون الاخیار قد کمت قوما بکی الاسحار یا لیت شعری وعلمنا یا اطوار حل تجمعی وحبیب الدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو نیک پر پزیدہ لوگ تھے تجھ پر ترود بھیجیں بے شک تُو نگران اور وقت سہے رونے والا تھا کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدای فیسی مقرر ہیں کیا تُو مجھے اور میرے حبیب کو اس طرح میں جمع کر دوگے بڑیت یہ بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور ان کو گزرہ ہوا زمانہ یاد آگیا پھر زبو قطار ہونے لگے اور اس کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا بڑیت نے پوچھا کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت آف و بکار کا غلبہ تھا کہنے لگی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگی مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کام اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کیا لینے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو اللہ تم پر رہن کرے تم کبراو نہیں چنانچہ بڑیت نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے پھر فرمایا کہ ابھی جو انفاظ آپ کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دوراؤ جب بڑیت وہ انفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری ترخواست ہے کہ مجھے بھی آپ نے ساتھ شامل کر لو چنانچہ اس بڑیت نے کہا وَعُمَرْ فَغْفَرْلَخْ یا غفار یعنی اے غفار ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی بھی مغفرت فرما حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے مغفرت فرمایا